دو کو سیدھی سیدھی فانسی کی صدا اور یہ چھے کے چھے برطرف ہوں گے یہ تیہ کر لیا گیا کہاں تیہ کر لیا گیا کس طرح سے تیہ کر لیا گیا کہ یہ چھے کے چھے ججز برطرف ہوں گے اور کوئی چارہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا چارہ نہیں ہے اور کورنر کر دیا شٹست فاش دے دی پی ٹی آئی نے اپنے مخصوص پروپیگنڈا کے تطور فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو آئیس آئی کو جنہ سید آسو منیر کو یہ بڑی تہلکہ خیز سٹوری ہے بڑی اہم ترین سٹوری لیکن ان ساری خبروں سے پہلے ساری باتوں سے پہلے آپ تو اسٹوں سے گزارش ہے کہ جنہیں جنہیں میرا نہیں نہ کیتا سبسکرائب نہیں کیتا چینل کوئی آرئیون کوئی نہیں ہے چیدھی بات ہے مطلب ہی مذہب آئے ویلوگ دیکھا اور آگے کھس گئے یہ نہیں کرنا یہ یہ ایک فنگر ہلا کے سبسکرائب کے بٹن کو اور نہیں کرنا ہے جس میں سے بڑی شاندر لائٹس بھی نکلتی ہیں خیر مطلب ہی میری چاہیے ہونے یا کوئی کوئی ہونڈا جڑا صدقے دل کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ یار یہ بار بار کہہ رہا ہے تو میں سبسکرائب کر دوں اس کے چینل کو بیل آئی کارل دبا دوں تاکہ یہ مزید جب کوئی ویلوگ کرے تو اس کا نوٹیفکیشن مجھے بھی ملے میں بھی دیکھوں اور میں کہتا ہوں نا کہ آپ کی لائیکنگ اور آپ کے کومنٹس مجھے بہت ضروری چاہیے ہیں حقیق آدھت تصیم ہے رمضان کی وجہ سے افتاری کے وقت تھا روح افضا پیتے ہیں جامع شیری پیتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے کومنٹس اور آپ کے لائکس میرے لئے روح افضا اور جامع شیری ہیں آپ جانتے ہیں میں پنجابی شائر ہوں اس حوالے سے میرے کچھ اشار بھی ہے لیکن وہ پھر کبھی سناوں گا بات کرتے ہیں آج کی ان خبروں کے حوالے سے سیدھی بات ہے جناب کہ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا ہے اور جس طرح سے وہ اپنا پروپیگنڈا پوری جاف شانی کے ساتھ جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس کی بھرمار ہے اس کے سچے اور چھوٹ ہمارے سامنے رہتے ہیں انہ سچے چھوٹے اکوال نے پی ٹی آئی کو ایک بڑی جماعت کے طور پر ایک پروپیگنڈا جماعت کے طور پر ہمارے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ جو ہماری ملٹری ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری حکومتیں پاکستان ہے ایسے ساری سچی بات ہے سچ کو کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ اس کا میڈیا پروپیگنڈا اتنا فیشل میڈیا سپیشلی اتنا فاسٹ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے صدیق جان آپ کو پتہ ہے جب زمان پارک سے پیٹرول بم چلائے جا رہے تھے صدیق جان بھی چھات پہ چڑھا ہوا تھا اور کہتا تھا اے اتنا ماری ہوں اوزر مار اوزر مار اچھا وہ کہتے ہیں جنرلسٹ ہے اچھا پتہ نہیں میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا لیکن یہی ضرور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا یوٹیوبر ہے اور پی ٹی آئی کے لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پی ٹی آئی کے حمدرد بھی بہت سارا دیکھتے ہیں یہ اس کی ہے ایکس پہ نا اس کی پوسٹ ہے اس کا ٹویٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی جڑھا ہے نا وہ رفیق تارڈ سے بھی اس نے بات کی رفیق تارڈ کہ تو انہوں نے مار گیا بچارا تھا بانویا سالہ نہ ہو کہ مار گیا صدر پاکستان بنایا اسی انہوں نواز شریف نے لیکن وہ مار گیا یہ جو اتاولہ تارڈ ہے حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے ہماس تو نکل نہیں رہی ہماری یہ ہے لیکن چلے ٹھیک ہو جائے گا گلہ بھی اور یہ جسٹ انفیکشن بھی ختم ہو ہی جائے گا نا اللہ کرم کرے گا اتاولہ تارڈ سائر افضل تارڈ یہ اسی فیملی سے ہے اسی کے بچے ہیں رفیق تارڈ کی اولاد میں سے ہیں آزم رضید تارڈ بھی اسی فیملی سے ہے یہ سارے کے سارے لوگ نا رفیق تارڈ کے ہیں لیکن رفیق تارڈ دن آگ جا کے قبرستان گلہ کیتی ہے کازی نے اتنی سینس ہونی چاہیے جنرلسٹ میں نا اور جب وہ پوسٹ بھی کر لیتا ہے خوز پہ ویوز بھی آ جاتے ہیں اور اسے ری ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے ساری آج زیادہ خراب ہے تبیت بخار بھی ہے تیز اچھا جب بہت سارے ری ٹویٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بھی کسی کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جنرلسٹ تو کام از کم نہیں ہو سکتا ہاں یوٹیوبر ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کا کامی پرپیگنڈا ہے جھوٹا ہو سچا ہو جس طرح سے بھی ہے وہ انہوں نے کرنا ہے اور وہ کر کر کے انہوں نے کام از کام ہماری سٹیپنشمنٹ کو آگے لگایا ہوا ہے اور وہ اٹھنے روک ملہب میں کتنی دفعہ کہوں دنیا پینے والی بات نہیں بس کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں بار بار ملہب کوئی موثر جواب ہی نہیں ہے وہ سیاہ کریں سفید کریں وہ کرتے جا رہے ہیں اوپر چڑھتے جا رہے ہیں اوپر چڑھتے جا رہے ہیں اور ادھر سے کوئی حلچہ لی نہیں ملگو لی نہیں ویسے تو وہ جو سکندر اعظم تھا وہ جب گیا جب وہ مرا ہے اور تباہ ہوا جو کہتا تھا میں نے پوری دنیا فتح کر دی گئے فاتح آدم ہو گیا ہوں اوپر چڑھتا جا رہا تھا رشیانس کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا وہ پیچھے اٹھتے جا رہے تھے کس بھی اٹھتے جا رہے تھے انہیں پتا تھا کہ اس کی بڑی فوج کا ہم نے کیا مقابلہ کرنا موسمی کر لیں گے انہیں پتا تھا کہ اتنے دنوں بعد یہاں شدید برف باری ہونی ہے اوپان آنا ہے برف کا اور یہ ساری فوج اس کی اور یہ خود مدیہ میٹ ہو جائے گا ایسا ہی ہوا تھا پیچھے اٹھنا بعض اوقات اچھی حکمتیں عملی ہوتی ہے لیکن انہا پیچھے ہٹ جا رہا کہ برف باری دی بھی کوئی امید نہیں پھر یہ آپ سمجھتے ہیں بہت سے آنے ہیں میرے ساری ویورس ساری باتیں جانتے ہیں یہ جاج کون ہے یہ جو برطرفوں ہیں جا رہے ہیں ریفرنس تیار ہے بھائی جانے ان کے خلاف کہ اگر انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں کوئی اپنی صفائی میں پروف نہ نہ دیئے کہ کس جاج کو کس آئی ایس آئی کے اہل کارڈ نے جا کے ڈرایا ہے دھمکایا ہے پریشر میں لاکر فیصلہ لکھوایا ہے اگر انہوں نے پروف نہ نہ دیئے تو پھر ان کے خلاف ریفرنس تیار ہے یہ تو خود گیا ہے نا سپریم جیڈیشن کانسل میں پھر وہ جائیں گے سپریم جیڈیشن کانسل میں جو پہلے گئے تھے وہ میری بات میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہاں دعود ہمارے کولیگ رہے ہیں دوست ہے اچھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہسی سے تیار بیٹھے ہیں کہ ادھر سے یہ پروف نہیں دیں گے تو ادھر ریفرنس دائر ہوگا اور ان کو ٹرک کا مارے بنا دیتا جائے گا ہاں مزار علی نقوی بنا دیا جائے گا اور یہ پتا اگر آپ کریں نا اس پوری ہائی کورٹ اسلام آباز کا ان ججز کا تو پتا چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا جنہوں نے چھے ججز جنہوں نے یہ فرمایا ہے لیٹرل ان میں سے محسن اختر کے آنی ایک سینئر جاج ہے جو پرانا جاج ہے باقی سارے کے سارے امرانڈوس ہے اور سارے کے سارے امران خان کے دور حکومت میں بھرتی ہوئے اچھے یہ بھرتی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے سفارشیں ہوتی ہیں جاجی بندہ کیسے لگتا ہے اور یہ ساڑی پارٹی بھی ایک امہ دے رہا ہے ساڑھا آجڑا مکیلے نے ایک جاجی لا دوں ایسے اچھا یہ چھے کے چھے تو یہ ایک ساتھوہ ہے وہ عمر ایوب جو ہے گوھر ایوب کا بیٹا جہاں ایوب خان کی فیملی فیلڈ مارشل ایوب خان کی فیملی ان میں سے ہے جزن ہے جو جسٹس آمر فاروق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے وہ بڑا کون ہے جسٹس ساکب نصار جو تھا چیف جسٹس بابا رہم تھا اس کی چیمبر سے جیسے گوھر علی خان جو ہے اقزاز ایسن کے چیمبر سے ہے جو چیرمین ہے اس وقت چیرمین لگ گیا ہے جیسے عثمان بزدار لگا ہوا تھا پنجاب میں شباز شریف لگا ہوا تھا اسی طرح سے گوھر علی خان پی ٹی آئی کا چیرمین لگا ہوا ہے وہ اقزاز ایسن کے چیمبر سے تھا اور یہ جو ہے جیسے جسٹس آئی کورٹ اسلام آباد یہ بابا رہم تھے کے چیمبر سے تھا آپ پی صاحب کر روے کون لوگ جو ہیں اگر یہ بات چاہتے ہیں میں آپ کو ایک بات صاف صاحب بتا دوں سیدھی سیدھی بات یہ بات جو ہے وہ شاید پتا ہو چیف آفادنی سلاف کو جنہ سیدہ سمونیر کو لی جی آئی ایس آئی کو پتا ہو اگر یہ اتنا بڑا الزام لگا کر بچ جاتے ہیں اور اپنی ہی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں پھر کوئی سانیہ نو مہی نہیں ہے پھر کوئی سانیہ نو مہی کا مجرم نہیں پھر سب کے لیے موجے ہی موجے وہ عرف نوار کا گیت ہے نا آ تیرے صدقے جاؤ یہ پھر صدقے ماری ہوں گے چھا جائے گی پی ٹی آئی عدالتوں کے تھو پھر سے جیسے پشاور ہائی کوٹ کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے یا جیسے اسلام آباد ہائی کوٹ کی وجہ سے اس کی موجے ہی موجے ہے نا کپتان کی جیل میں بیٹھے ہوئے کی آ آیاشیات شہزادہ تیہیت وہ سہوریات اور فرانڈم کان یہ پوری پی ٹی آئی جو ہے نہ رب پھر جو امرانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں لہور ہائی کوٹ میں وہ کیا کریں گے آپ کو اندازہ ہی ہے نا ملتان ہائی کوٹ میں بیٹھے کیا کریں گے اور ہر پاس سے تو مات ایجن کیا پا جی اور سپریم کوٹ میں بھی کچھ کچھ دھوپ بڑھ جائے گی اگر یہ معاملہ سنجید بھی سے نہ لیا گیا سچی بات ہے کہ جو آرمیٹ آر سوری چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے اور سرینہ عیسیٰ نے ان کی وائف نے دونوں نے بھگتا ہوا ہے جنسیس کو اتنے بڑے ریفرنس ان کے خلاف اور سدہ کھڑا ہوا دارتے میں چھے وہ اتھجاج لیے گا مرزمے وہ ساکر بن سار کیا مذہب ٹریٹمنٹ کیا تھی اس کے ساتھ اور عمر عطاب اندیال کی ٹریٹمنٹ کیا تھی سب جانتے ہیں نا اور سرینہ عیسیٰ کے ساتھ کیا تھی یہ سب کو پتہ ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں کسے بھی پاسے ہوں وہ جو تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی انوارمنٹ عدالتوں میں جنہ فیض امید یا اس سے پہلے جنہ زہیر الاسلام یا اس سے پہلے جنہ شجاہ پاشا یا اس سے بھی پیچھے اس سے بھی پیچھے اب میرا خیار ہے وقت ہے کہ جنہ سید آسم منید ان باتوں کو مان لے یہ ہاں پہلے ہوتی تھی اور اگر اب نہیں ہوتی تو پوری طرح سے ڈٹ جائیں کہ جلدوں ساڑے تھے نہیں نہیں جلدوں تسی موج کرائی جا رہا ہے وہ ہر طرح دی سارے آنا ہوئیں کہ مجرمان کی مجرموں کی کپتان کی تو پھر ہم پہ الزام کیسا اگر تو یہ کر لیں گے پا جی سیدھی بات ہے اگر یہ کر لیں گے نا ہماری ملٹری اس وقت اگر کر لے گی سنجیدگی کے ساتھ تو پھر چانسز ہیں بات جانے کے اور پھر بڑے چانسز ہیں ان ججوں کو یہ چھے کے چھے جو ہے ان کو برطرف کروانے کے اثر وائز کوئی چانس نہیں اگر یہ سیٹوں پہ بیٹھے رہے اور اسی طرح سے فیصلے دیتے رہے پھر کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہیں شاید موتل کر دیا جائے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا جب تک یہ سچے ثابت نہیں ہوتے یہ چھے کے چھے یہ موتل رہیں گے یہ فیصلے نہیں کریں گے یہ کیسے وقت ماز نہیں سنیں گے اچھا اگر نہیں سنیں گے سنیں گے دلاؤر اسلام آمار آئی کھوڑ دے خالی بڑا پہچیدہ معاملہ ہے اس معاملے کو بھی دیکھا جانا ہے اور آخری بات جو میں اس حوالے سے کرتا چاہ رہا ہوں کہ اگر جنرل عدی منجم کی یا جنرل فیصل نصید کی کوئی انوارلمنٹ ہے تو اب انہیں کارڈنٹ ہو جانا پڑے گا کیونکہ کتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا سیدھی بات ہے اور اگر ان کی نہیں ہے کسی بھی طرح کی تو پھر انہیں ڈٹ کے باہر آنا ہوگا فرنٹ پہ آنا ہوگا اس لڑائی کو لڑنا ہوگا اور اپنی صفائی دینی ہوگی صفائی انہیں بھی دینی ہے ججز اگر انہوں نے پروف نہ نہ دیا تو میادہ انہیں ریفرنس تیار کیا ہوا ہے جو ریفرنس مظاہر علی نکوی کے خلاف اس نے تیار کیا تھا جس پر اسے رضائن کر کے بھاگنا پڑا تھا لیکن سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے اسے بھاگنے نہیں دیا تھا جب تک اسے برطرف نہیں کر دیا تھا ہمارے سامنے یہ کانلی کی بات ہے اسی طرح سے یہ اگر کسی طرح کا پروف نہیں کر سکے یہ کہتے بھی رہے ہیں چیف جسٹس کو جسٹس شاکت صدیقی نے کونسی ہو ہی لیا ہو وہ اس نے بتایا تھا جنب فیضہ میں ہدایت تھے راب میں آیا تھا اگر نہیں بتاؤ گے تو جھوٹے ہو پھر رکھنے جاؤ گے پھر برطرفیاں ہیں اور بڑا سنجیتہ لینا ہے یہ آخری موقع ہے جنرل سید آسم نیر کے پاس اور اس حکومت کے پاس اچاچو شیباد سویرے مر رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کو بھی متنازہ ابنا دیا گیا ہے کہ ہاں ہاں ایک یوں مر رہا ہے احساس باد ہو رہی ہے ایمیلی بگ دو رہی ہے حالانکہ وہ سنایا ہے کچھ اور کیسز کے حوالے سے بھی اس نے بات کر دی دیفنیلی یہ بھی بات ہوگی کیا ہوتا ہے یہ کل ہمیں پتا چل جائے گا جو انتے سزائے موت سیدھی سیدھی شکر ہے کہ وہ مختارہ مائی کے گاؤں کے وڈیرے نہیں تھے یہ تو بچ جاتے ہیں سزائے موت نہ ہوتی رہے ہیں شکر ہے کہ وہ عمرتہ بندیال کے قزن فاروق بندیال کی طرح سے بہت دولت مند طاقتور نہ ہوتے اور سزائے موت سے بچ جاتے ہیں نہیں ہے طاقتور نہ وہ لٹے رہے ہیں وہ بدماش ہے وہ کریمنلز ہے لیکن وہ ڈیریاں نکرانے نہیں سی اس لیے انہوں نے سزائے موت ادروائز بڑے بڑے حرامی یہاں سے بچ کی نکل گیا ہے آپ جانتے ہیں نا وہ عبد ملی وہ اور وہ شفقت جنہوں نے ایک معصوم خاتون کے ساتھ موٹر وے پر زیادتی کی اس کے بچوں کے سامنے وہ بڑا انٹرنیشنل موضوع بن گیا باہر سے آئی ہوئی خاتون اور وہ ان دنوں وہ شیخ تھا ڈی پی او لہور کا وہ آپ جانتے ہیں نا اس نے کیا کہا تھا خیر ان لوٹوں کو ان صداد دشت گذبی کی عدالت میں سزائے موت دے دی ہے اور یہ سزا واپس نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈیریاں نا موڑے نہیں ہو طاقتوروں کے موڑے نہیں ہیں ان کو سزا ملے گی اور وہ حقدار ہے وہ خاتون جس کے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا کہ اس کے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرورت دبالیں تاکہ میرے ہر ویڈاو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچیں تلی مار لو تلی رن کر کے اللہ حافظ